بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب پیریس سے ہوں گے میٹروپولٹن سکول سے میں آپ کی اردو کی ٹیچر ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں آج ہم ماہی اگس کے تیسرے ہفتے کا کام کتاب کے انداز سے مکمل کریں گے اچھا بچوں آپ کو معلوم ہے کہ یہ جھنڈا کس ملک کا ہے ہم جی ہاں یہ ہمارے پیارے پاکستان کا جھنڈا ہے اگس کا مہینہ شروع ہوتے ہی ہر طرف پاکستانی جھنڈوں کی بہار نظر آتی ہے کیونکہ اس مہینے چودہ اگس کو ہمارا پیارا پاکستان آزاد ہوا ہمیں آزادی ملی تھی اور پاکستان کے چاروں صبحوں میں یہ دن بہت جوش و خروش سے منائے جاتا ہے تو چلیں اب ہم اپنے انوان کی طرف چلتے ہیں پاکستان ہم سب کا گھر ہے آج جو صبح ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا انوان ہے پاکستان ہم سب کا گھر ہے تو بیٹا اپنی کتاب گیندہ کا صفحہ نمبر 48 کھولیے اور میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے پہلے سنیں اور پھر میرے ساتھ پڑھیں اور الفاظ کی ادائیگی اور تلفظ کو غور سے سنیے گا جو نام وہی پہچان پاکستان پاکستان علی گاتا ہوا گھر میں داخل ہوا امی نے جھنڈیاں لگاتے ہوئے ہس کر دیکھا تو علی آپ چودہ اگس منا رہے ہیں جی امی آج اسکول میں بھی بہت مزہ آیا ہے بہت ناری لگائے پاکستان زندہ بات علی نے نارا لگا کر دکھایا امی نے ہستے ہوئے اسے اپنے ساتھ بٹھایا اور پوچھا پاکستان کس کا نام ہے علی نے کچھ دی سوچا پتہ نہیں امی بیٹے یہ بتائیے ہم کہا رہتے ہیں امی نے پھر پوچھا اپنے گھر میں علی نے جواب دیا بلکل ٹھیک محلے میں اور بھی گھر ہیں لیکن ہمارا گھر یہی ہے اسی طرح پوری دنیا میں بہت سے ملک ہیں لیکن ہمارا ملک پاکستان ہے اور سن کیا ہوتا ہے علی نے پوچھا جس طرح ہمارے گھر میں کمرے ہیں اسی طرح ہمارے ملک کے چار صوبے ہیں سن بلوچستان خیبر فختون خواب اور پنجاب علی غور سے سن رہا تھا اس نے پھر پوچھا امی ہماری پرنسپل نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہمیں اپنے ملک کی خدمت کرنی چاہیے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے علی سوچ یہ اور بتائیے کہ ہم اپنے گھر کے لئے کیا کرتے ہیں امی نے پوچھا ساف ستھرا رکھتے ہیں سچ جاتے ہیں ٹھیک یہی ہمیں اپنے ملک کے لئے کرنا ہے اور اس میں رہتے کس طرح ہیں مل جل کر لڑائی ہو جائے تو تھوڑی دیر میں ایک دوسرے کو منع لیتے ہیں علی نے جواب دیا امی نے کہا اور اچھی باتوں کا خیال بھی رکھتے ہیں مثلا جلدی سونا سبح تیار ہو کر سکول جانا شور نہیں کرنا اسی طرح ملک قوانین کا خیال رکھنا لال بطے پر گاڑی روکنا کہیں بھی کسی بھی کام کے لیے بہت سے لوگ جمع ہوں تو قطار بنانا جی امی سمجھ گیا اب میں ملک کی خدمت کا مطلب سمجھا میں خود بہت اچھے کام کروں یہی ملک کی خدمت ہے ہے نا جی بیٹے امی نے علی کو پیار کیا اچھا بچوں کیسے لگا آپ کو یہ سبب پاکستان ہم سب کا گھر ہے علی جب اسکول سے گھر آیا تو بہت خوش تھا اور ایک ملی نغمہ گا رہا تو اس نے اپنی امی کو بتایا کہ اسکول میں بڑا مزا آیا ہم نے پاکستان ہم نے اسکول میں پاکستان زندہ باب کے نعرے لگائے علی کی امی جو جھنٹیاں لگا رہی تھی گھر میں جشنی ازادی کی تیاریاں کر رہی تھی انہوں نے علی سے پوچھا کہ پاکستان کس کا نام ہے تو علی نے جواب دیا کہ اسے نہیں معلوم پھر علی کی امی نے علی کو بتایا کہ جس طرح محلے میں بہت سے گھر ہیں ہم بھی اپنے گھر میں رہتے ہیں ٹھیک ہے نا جس طرح محلے میں بہت سارے گھر ہوتے ہیں لیکن کیا ہوتے ہیں ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں اسی طرح دنیا میں بہت سے ملک ہیں لیکن ہمارا ملک پاکستان ہے اور جس طرح گھر میں کمرے ہوتے ہیں اسی طرح ملک میں صوبے ہوتے ہیں پھر علی کو ایک بات اور یاد آئی جو اس کی پرنسپل نے اس کو بتائی تھی کہ ہمیں اپنے ملک کی خدمت کرنی چاہئے اس نے اپنی امی سے پھر پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے تو اس کی امی نے بتایا کہ جس طرح ہم اپنے گھر کو صاف شدہ رکھتے ہیں اس طرح اپنے ملک کو بھی صاف شدہ رکھنا چاہئے لڑائی جھگڑانی کرنا چاہئے ملک کے قوانین کا خیال رکھنا چاہئے ٹرافک روز کا خیال رکھنا چاہئے اگر ایک جگہ بہت سارے لوگ جمع ہوں تو وہاں قطار بنانی چاہئے پھر تو علی کی سمجھ میں ساری بات آگئی کہ ملک کی خدمت کیسے کرنا چاہئے اور ملک کی خدمت کیسے ہوتی ہے جب وہ خود اچھے کام کرے گا تو ملک کی خدمت ہوگی تو بیٹا ہم سب کو بھی اپنے ملک پاکستان کی خدمت کرنی چاہئے کیونکہ یہ ملک بہت قربانیوں کی بات ہمیں ملا ہے مل جل کر رہنا چاہئے اور اپنے محول کو صاف شدہ رکھنا چاہئے اپنے ملک کو صاف شدہ رکھنا چاہئے اور سب سے اہم بات یہ کہ خوب پڑھ لکھ کر اپنے ملک کا نام آپ کو روشن کرنا ہے اچھا بچوں اب آپ اپنے کتاب کے صفحہ نمبر 49 یعنی 49 پر دیکھئے گا کہ سوال جواب ہے اس سے پہلے مشکل الفاظ اس لحظ تلفز کے لئے پہچان تقریر نعرہ خدمت پاکستان زندہ بات مطلب سوبے جھنڈیاں ساف ستھرا سجاتے ملجل لڑائی خیال قطار قوانین مطلب بچوں آپ کو یہ مشکل الفاظ اپنی کاپی میں اتارنے ہیں اور ان کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور اس کے بعد اپنی کاپی میں سوالوں کے جواب لکھنے ہیں سوال نمبر ایک ہے کہ علی کیا گاتا ہوا گھر میں داخل ہوا علی کیا گاتا ہوا گھر میں داخل ہوا ہم علی جو نام وہی پہچان پاکستان پاکستان گاتا ہوا گھر میں داخل ہوا سوال نمبر دو علی کی امی کیا کر رہی تھی علی کی امی کیا کر رہی تھی علی کی امی جھنڈیاں لگا رہی تھی سوال نمبر تین پاکستان کے سوبوں کے نام لکھ پاکستان کے سوبوں کے نام لکھ پاکستان کے چار سوبوں کے نام یہ ہیں سن سن بلوچستان خیبر پختون خواہ اور پنجاب سن بلوچستان خیبر پختون خواہ اور پنجاب بلوچستان آپ کے سامنے پھر آج ہوں گے جب تک کے لیے اللہ حافظ